موسیقی 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 السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل ابباسی گروپ ایڈیٹر 92 نیوز ارشاد احمد عارف سب ساتھ ہیں شکریہ ارشاد صاحب آپ کا پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے استفاہ دے دیا ہے اور بیریسٹر گوھر جو چیئرمن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے سلمان اکرم راجہ کو اپنا کام جاری رکھنے کی ہدایات دی ہیں حامد رزا جو سننے اتحاد کانسل کے سربراہ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی کور اور سیاسی کمیٹی میں بھی شامل تھے انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی اور کور کمیٹی سے استفاہ دے دیا ہے پاکستان تحریک انصاف بالخصوص پنجاب کی قیادت پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی کہ جو ڈی چوک میں احتجاج کا معاملہ تھا اس سے میں پنجاب سے لوگ نکالنے میں پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر ناکام رہی پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور نشل درجے کے جو عدداران ہیں وہ مرکزی قیادت سے بھی استفعہ کا مطالبہ کر رہے ہیں اور بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو شو فلوپ ہوا اس میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی عدداران کی حکمت عملی ناکام رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سے کیا مزید لوگ بھی استفعہ دیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ کس بات پر جا کر مطمئن ہوں گے یہ بنیادی نکتہ ہے آج کے پروگرام میں اس پر بات کریں گے دوسری جانب بزریالہ کے پی کے علی امین گنڈا پور کئی دنوں کے بعد مانسیرہ سے اب بزریہ ہیلیکاپٹر بشرا بی بی کے ہمراہ پشاور پہنچ چکے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے کہ آپ مانسیرہ میں موجود تھے لیکن بزریہ ہیلیکاپٹر جانا کیوں مناسب سمجھا اور دوسری جانب گزشتہ شب اس وقت بہنچال پیدا ہوا کہ جب بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض وٹو نے ٹی وی پروگرامز میں آ کے کہا کہ بشرا بی بی کو علی امین گنڈا پور نے حب سے بے جاوے رکھا ہے ان سے رابطہ نہیں ہو رہا بعد میں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ان سے رابطہ ہو گیا ہے فائنلی ان سے بات ہو گئی ہے یہ سب کچھ چل رہا ہے اس میں بلوچستان اسیمبلی میں پاکستان طریقہ انصاف پر پابندی سے مطالق بھی قراردات پیش کی گئی کے پی کے میں گورنر رول سے مطالق بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں یہ بھی شنید ہے کہ کل کابینہ کے اجلاس میں پاکستان طریقہ انصاف پر پابندی سے مطالق بات ہوئی اور ایک اخبار کی خبر کے مطابق جو اکثریتی عرقین تھے وہ اس بات کے حامی تھے برحال ہم جانے گے آج ہم حکومتی جو رانوما ہے ان سے دوسری جانے پاکستان میں سٹاک ایکسینج نے آج ریکارڈ قائم کیا ہے جو پاکستان سٹاک انڈیکس ہے اس نے ایک لاکھ کی نفسیاتی حد کو عبور کیا ہے جب اسلام آباد میں اتجاج ہو رہا تھا تو تین ہزار پوائنٹس کریش کیا تھا پاکستان سٹاک ایکسینج نے کل اس نے ریپیئر کیا اور آج ریکارڈ قائم کر دیا ہے بنیادی سوال یہ ہے کہ معاشی اشاریوں کی بہتری کی جھلک عوام میں کب نظر آئے گی ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے ارشاد صاحب پاکستان طریقہ انصاف سلمان اکرم راجہ نے استفعہ دے دیا ویسے تو اگر کوئی اپنی غلطی یا اپنی ناکار کردگی کو تسلیم کر کے دے تو اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن کیا اس کے بعد پھر حمد رضا سے متعلق بھی ریپورٹ ہو رہا ہے انہوں نے بھی استفعہ دے دیا یہ استفعہ کا سلسلہ یہیں پہ رکے گا یا مزید استفعہ بھی آئیں گے اور پاکستان طریقہ انصاف کا کارکن کیا ان استفعہ سے مطمئن ہو جائے گا دیکھیں عباس صاحب اس کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ استفعہ جو ہیں اپنی ناکس کارکردگی کی بنیاد پر ہیں یہ اطراف کرتے ہوئے کہ جس منصب پر مجھے فائض کیا گیا یا جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی میں اس کا حیل ثابت نہیں ہوا یا اس کے تقاضے پورے نہیں کر سکا تو اس لئے میں استفعہ دے رہا ہوں یا عمام کی یعنی ان کے سیاسی کارکنوں پر جو ان پر تنقید ہو رہی ہے ان لوگوں کو جو ان پر عدم اعتماد ہو رہا ہے یہ اس دباؤ کا نتیجہ ہے اور اس دباؤ کے طور پر دباؤ کو قبول کرتے ہوئے یا استفعہ ان سے طلب کیا گیا ہے یہ ایک پہلو ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ استفعہ دینا اور ایک دباؤ اور ابھی جو اطلاع آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب گوھر علی خان صاحب کو چیئرمین کے حدے سے اور جناب سلمان اکرم راجع صاحب کو منصب سے ہٹا دیا گیا ہے فارق کر دیا گیا ہے اور ان کے جگہ پہ اسد قیسر صاحب چیئرمین بن گئے ہیں اور علی محمد خان صاحب کو سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا ہے یعنی یہ ایک خبر اب اس کی تصدیق باز آپتہ پاکستان طریقہ انصاف کو کرے کرے اب سے تھوڑی دیر پہلے جب یہ خبر آئی تو بیریسٹر گوھر نے یہ کہا کہ ان افواہوں پہ کان نہ دھریں اور انہوں نے استفاہ منظور نہیں کیا اپنے طور پر تو انہوں نے لیکن آپ پتہ چل رہا ہے کہ شاید آپ پتہ چل رہا ہے کہ آٹو پہ استفاہ منظور ہو گئی لیکن اس کا ایک قانونی پہلو بھی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کا الیکشن متنازع ہے ابھی تک اس پارٹی کو تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا الیکشن کمیشن میں کہ بھئی کیا یہ چکے جو عوضے ہیں یہ رکھ بھی سکتے ہیں نہیں تو اب یہ نئے عوضے جو دے دئیے گئے ہیں یا جن سے عوضے لے لئے گئے ہیں وہ تو کنٹیسٹ کر رہے تھے گولی خان صاحب کا تو یہ تھا کہ مجھے چونکہ جو خطو کتابت ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے مجھے چیئرمین تسلیم کیا ہے خطو کتابت میں تو اب پارٹی الیکشن میں جب میں الیکٹ ہو گیا ہوں تو یہ کیوں نہیں تسلیم کر رہے اب جب وہ نہ ان کا منصب پہلے الیکشن الیکٹڈ چیئرمین کے طور پر الیکشن کمیشن اس کو تسلیم نہیں کر رہا تھا دیفیکٹو تو تسلیم کر رہا تھا لیکن اب وہ نہ دیفیکٹو رہے ہیں نہ الیکٹڈ رہے ہیں اب جو نئے صاحب ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں تو ان کو کیسے ایک نیا مسئلہ بھی پیدا ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ جو یہ دھنہ دیا گیا جس انداز میں منصوبہ بندی کا فقدان نظر آیا جس انداز میں کارکم کو مایوس کیا گیا یہ ہی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کہاں دھنہ دینا ہے کہاں نہیں دینا ہے کہاں جانا ہے نہیں دینا ہے تو یہ تو اب پارٹی نے تسلیم کر لیا ہے خود اب اگر مسلم لیگ نون کوئی بات کرتی ہے حکومت کوئی بات کرتی ہے پیپلز پارٹی کوئی بات کرتی ہے تو وہ الزام تراشی نہیں سمجھی جائے گی جب آپ نے خود اپنی ناکامی تسلیم کر لیا آپ کے عہدداروں کی ناکامی کو تسلیم کر لیا گیا تو پھر اس کا مطلب ہے آپ مخانوشین آپ کے بارے میں صحیح کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر اختلافات ہیں پارٹی یک سو نہیں تھی لوگ کمپرومائز ہیں کمپرومائز ہیں اب یہ پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان کے مسائل تو ہیں لیکن پاکستان کے عوام کے مسائل اس سے کئی گناہ زیادہ ہیں اب حکومت کی اس میں اپروچ کیا ہوگی کہ کچھ حالات نورمل کرنے میں حکومت اپنا کردار ادا کرے گی مذاکرات کرے گی گڑ گڑ لوگوں کو ساتھ ملائے گی یا جو کل کابینہ کی میٹنگ میں پرائم لیسٹر نے گفتگو کی ہے کہ حکومت کے اگرگریشن جاری رہے گا تمام معاملات پر بات کریں گے ہمیں رانہ تنویر صاحب نے جوائن کیا ہے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں وفاقی وزیر ہیں رانہ صاحب بہت شکریہ آپ کا رانہ صاحب سب سے پہلے تو ہم سٹاک ایکسچینج سے ہم شروع کریں گے جو نفسیاتی حد ہے ایک لاکھ تک عبور کی ہے جو پاکستان سٹاک انڈیکس ہے اس نے یقینی طور پر بہت بڑی اچیومنٹ ہے معاشی اشاریہ بہت اچھا ہے لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ معاشی اشاریوں کی بہتری کی ریفلیکشن پبلک میں کب نظر آئے گی جی رانہ صاحب رانہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو بس اس طرح آرے کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی کٹنگ آتی ہے لیکن میں نے جو بات سنی ہے آپ کے دو خیر میں نے سوال دہرا دیتے ہیں سوال آپ کو دہرا دیتے ہیں تاکہ آسانی رہے جی پاکستان سٹاک ایکسچینج نے آج جو نفسیاتی حد و بور کی ہے ایک لاکھ کی یہ بہت بڑا معاشی اشاریہ ہے بڑی اچیومنٹ ہے لیکن اس کا یہ جھلک پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں میں کب نظر آئے گی معیشت کی بہتری کی دیکھیں باب باسی صاحب میں ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت سیاسی استقام کی ضرورت ہے کیونکہ جس پیشن سے جس جذبے سے پرائمیس صاحب ان کی ٹیم ایک روائیول پہ ایکانومی کو دوبارہ بحال کرنے پہ وہ آپ کے سامنے ہیں ان آٹھ مینوں میں جس طرح کام کیا ہے اس کے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں جتنی ایکانومک پالیسیز کو ہم آگے لے گے چلیں چاہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے پروگرام تھا کس کس طرح کہ ہمیں ہرڈرز آئیں کس کس طرح کہ ہمارے خلاف ایک سازش کی گئی پی ٹی آئی اور ان کی رین مہوں کی طرف سے کسی طرح سے ایکانومی ہم اور زیادہ اس کو ڈیمیج کر سکیں اور ریوائیول نہ ہو ان کا مقصد یہی تھا کہ اگر ایک ایکانومی بہتر ہو گئی تو یہ پلٹیکلی بھی گین کریں گے تو انہوں نے ہر قسم کا عربہ استعمال کیا ریکاپڈٹ ڈالنے کے لیے اور جس کا ہی سائن کی ایجیٹیشن بھی ہے اتجار جو آئے دن یہ کرتے رہے ہیں آٹھ مینوں میں سپیشلی اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ کوئی بھی ڈیگنیٹری یا کوئی ایسی فنکشن ہوتا تھا جس ریسی ایو کا آیا تھا یا دوسری ڈیگنیٹریز آئیں وہ آپ کے سامنے آئے اور پیچھے پہ جو دو تین دن پہلے بیلا روس کے صدر آئے تو اسی دن انہوں نے وہی وہ کام کیا جو ان کی پھرانی ایک پریکٹس دیئی ہے ان کا کلچر ہے تو اس کے باوجود پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور جو ایکنومک انڈیکیٹرز آپ بات کرتے ہیں سٹاک اکشینج کی وہ آج ایک تاریخی دن ہے ایک لاکھ سے اوپر وہ کراس کر گیا سٹاک اکشینج میں سمجھتا ہوں کہ چائے ریزرز دیکھیں ذرہ مبادلہ کے ذراعہ دیکھیں وہ بھی سولہ عرب کے قریب پہنچ گیا ہے تقریباً ہو چکے ہیں اسی طرح ہمارے جو انڈسٹری کی جو گروت ہے وہ بڑی ہے جو انڈسٹری بانت تھی وہ چلنی شروع ہی ہے پالیسی ریڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے کہ بائیس تہیس سے چوبیس سے پندرہ پہ آ گیا ہے بلکہ اس سے بھی کہ وہ جو ہے اس سے بھی نیچے کے ہے تیہرہ پرسنٹ یا ساڑھے تیہرہ پرسنٹ پہ آج بینک اس پہ کام کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں مہنگائی بھی تھرٹی سکس تھرٹی ایٹ پرسنٹ سے چھے سکار پرسنٹ پہ آیا ہے آپ کا مظلوہ کیوں نہیں ہو رہا بہت سارے سوشل سیکٹر میں کام ہو رہے ہیں بہت ساری نوجوانوں کے لیے کام ہو رہا ہے یوتھ کے پروگرام دیے جا رہے ہیں کلچر سیکٹر میں جس طرح کے انسینٹیو دیے جا رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں پروگرام ہیں پنجاب گورنمنٹ کے ہیں یا فیڈر گورنمنٹ کے ہیں تو ٹرکل ڈاؤن ہمارا یہی سوال ہے کہ گورننس بہتر کی جائے اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی آنا چاہیے دوسرا یہ بتائیے آپ نے سیاسی استحقام کا ذکر کیا ہے پی ٹی آئی کا دھرنا ختم ہو گیا حکومت کی پوزیشن مضبوط ہوئی اب پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی سے مطالق قرارداد پیش کی گئی بلوچستان اسیمبلی میں اور نون لیگ نے کی کیا پاکستان تحریک انصاف سے یہی حل ہے کہ اس پہ پابندی لگائی جائے گی یا بطور سینئر سیاستدان آپ نہیں سمجھتے کہ مذاکرات کے لیے اب وقت موضوع ہے اب ٹیبل سجا لی جائے دیکھیں ہم نے تو ہمیشہ یہی نہیں ہم تو واقعی ایک جمہوری لوگ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ دائلاغ یہ ایک راستہ ہے جو ہاں بھی اختلاف ہوتے ہیں جمہوریت میں لیکن اس کو ریزول کیا جائے مل بیٹھ کے باتیں کی جائے چاہے پارلیمنٹ کے اندر ہو چاہے پارلیمنٹ کے باہر ہو لیکن انفرچنیلی آپ نے دیکھا کہ جب بھی جس وقت سے یہ کام زیادہ شدہ شروع ہوئے دوہزار چودہ سے درنے سے آج تک سوائے نیگٹیوٹی کے یا ایک ایسا لاحامل اختیار کرنے سے پی ٹی آئی کی طرح سے یا ان کی قیادت کی طرح سے جو سوائے میں تو کہتا ہوں ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ میں نے سسٹم کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی دیموکریٹک جو نارمز تھے پارلیمنٹری نارمز ان کے ساتھ بھی کمپرومائز کمپرومائز کہہ یہ ہوتے رہے تو میں سمجھا اور این کے بھی جو دجیاں بکھیری گئی ان کے دور میں وہ بھی آپ پہ سامنے ہیں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ٹائم پہ آپ نے دیکھا وہ بھی آپ کے چیزیں سامنے ہیں جب اسمڈیاں ڈزول کی انہوں نے جب جہاں وہاں سے استیفہ دیئے تو یہ مائنٹ سیڈ تھا ان کا جس کو ہم فارشسٹ کہتے تھے یہ فارشسٹ لوگ ہیں ڈیموکریسی پہ ان کا یقین ہی نہیں ہے تو ہم تو اس پہ باتچیت کے لیے تیار تھے تیار ہیں لیکن جب بھی ہم نے یہ بات کی آگے سے جس طرح کا جواب آیا وہ آپ کے سامنے آج ابھی پچھلے جب اتجاج تھا ان کا ہر طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اے اتجاج ورنہ روک تو ان کو ہم پیچھے بھی سکتے تھے تو آپ کو پتا ہے ریڈ کی سٹیٹ تو اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے لیکن پھر بھی آنے دیا اور پھر کہا گیا کہ آپ سنجانی میں جا کے بیٹھ جائیں وہاں اتجاج کریں جو بھی آپ کے وہاں بھاچیت بھی چلتی رہے گی اور آپ کا اتجاج بھی چلتا رہے لیکن ساری یہ اب کہانی آپ کے سامنے آگئی ہے کس طرح یہ سازو ہوتی رہی کس طرح سیبوٹاج کیا جاتا رہا کس طرح کہا گیا کہ نہیں پہنچیں دو اور ڈائی علی بات دو اور ڈائی کا نعرہ تھا کس طرح وہ ایکوپت تھے اصلہ تھا ان کے پاس ڈنڈے ایسے تھے رانہ صاحب بات یہ ہے اب آپ نے کابینہ کی کل میٹنگ ہوئی خبر یہ ہے کہ پی ٹی اے پر پابندی پر غور ہوا اور کابینہ کے عراقین کی اکثریت اس بات کی حامی تھی آپ اس میں شریک تھے کیا انسائٹس ہیں اس سے متعلق پی ٹی اے کے جو اوپر پابندی والی بات ہے وہ تو ایک الہیدہ ایشو ہے وہ اتنا زیرے گوھر نہیں ہیں لیکن ایک اسمبلی نے قرارداد پاس کی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنر راج کی بات ہوئی وہ ضرور بات میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ گورنر راج لگنا چاہیے کیونکہ گورنر راج اس وقت ہوتا ہے جاہے ان کے مطابق جو صبائی حکومتیں نہ چل رہی ہوں تو میرے حالے یہ کی پی کے جتنے بھی گورنر راج آج تک لگے ہیں یہ اسے ہنڈرڈ سے بھی کئی زیادہ گناہ یہ اس وقت بائیلیشن ہو رہی ہے کہ وہاں انہوں نے اگر کام کیا ہے تو ایک فیڈرل گورنمنٹ پہ اسلامباد پہ چڑھائی کرنے کے اس حکومت کو استعمال کیا ہے صبائی حکومت کو وہ اس کو استعمال ہی تخریب کاری کے لیے کر رہے ہیں فتنہ انگیزی شار انگیزی کے لیے کر رہے ہیں اسلامباد چڑھائی کرنے کے لیے کر رہے ہیں وہ ان کا بیس ہے اس ایکٹیوٹی کا جب اگر صبائی حکومت اپنا کام جو عین میں دیا ہوا ہے کہ صبائی حکومت ہوگی اور اس کا جو صبائی اسمبلی ہے وہ وزیر اللہ الیکٹ کرے گی تو وہاں وہ چیف اگزیکٹیو کا ایک منڈیٹ ہے کہ وہ وہاں پہ گورنس دے اچھی گورنس دے وہاں پہ ڈیلیور کرے پفام کرے وہاں مسائل آل کرے جو بھی صوبے کی بہتری ہے اس کو آگے لے کے چلے لیکن بجائے یہ کام کرنے کہ وہاں آٹھ مینے سے اسوائے ایک ہی کام ہو رہا ہے کہ اسلامباد پہ کس طرح چلائی کرنی اور فتح کس طرح کرنے رانہ صاحب رانہ صاحب وہ بھی تشہدت کے ذریعے رانہ صاحب یہ ٹیکنیکلی باتیں درست ہیں لیکن اس کا پروٹیکل جو سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک جماعت جو کسی نہ کسی سسٹم کا کسی نہ کسی طرح تھوڑا بہت سسٹم کا حصہ ہے اور ایک رابطے کا ذریعہ بھی ہے وہ اختلاف اجلاسوں میں بھی شریک ہوتے ہیں وہ تو پھر ٹوٹل آپ اس کو سڑکوں پر لے آئیں گے اور ان کے پاس احتجاج کے علاوہ تو پھر کوئی کام ہی نہیں ہوگا نہیں دیکھیں رشان صاحب میں آپ کو بتاؤں وہ سٹرینٹھ ہے میرے 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 اپنے مطابق وہ سٹرینٹھ ہے کے پی کے گورنمنٹین کو جو سڑکوں پہ آتے ہیں تقریب کاری کرتے ہیں دہشت گردی پھلاتے ہیں یہ ان کا ذریعہ بنا ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ کام بہت پہلے ہونا جو میرے مطابق ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کو استعمال ہی اس لیے کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ کس طرح سسٹم کا وہ جسہ ہیں وہ تو سسٹم کو برباد کر رہے ہیں وہ تو آئین پہ یقین دے ان کا یقین ہی نہیں ہے وہ آئین کے مطابق تو کام ہی نہیں کر رہے تو یہ جو کانسٹیوشن میں پرویین ہے وہ اس لیے ہیں کہ اگر کوئی آئین سے بالاتر ہو کے کوئی کام کرتا ہے اور وہ بھی کام کرتا ہے پاکستان کی کوئی نقصان پچانے کے لیے اور ایک صوبائی حکومت مرکزی حکومت پہ چڑھائی کر دے آئے دن چڑھائی کر دے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ ایک ذریعہ ہے لیکن یہ گورنر راج کی منظوری یعنی تین مہینے کے تو آپ لگا لیں گے اس کے بعد منظوری صوبائی ساملی سے کیسے لیں گے نہیں صوبائی ساملی کا میرا خیال ہے اس میں پرویین نہیں ہے وہ جو میں نے دیکھا ہے لیکن یہ تو میرا خیال ہے جب گورنمنٹ کا فیصلہ نہیں ہے اگر کوئی گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے حکومت فیصلہ کرتی ہے تو وہ دیفنیلی ان کے مطابق ہوگا جو بھی ہوگا کابینہ میں کیا بات ہوئی پابندی میں بات ہوئی یا گورنر راج پر آئے دی لوگوں نے کابینہ میں زیر غور کیا آیا کابینہ میں بہت سار ایشو ڈسکس ہوئے ہیں یہ جو معاملات ہیں اس وقت کے پی کے حکومت کے اور جس طرح وہاں سے چڑھائیہ ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں باقی صوبوں میں بھی تو اگر ہماری گورنمنٹ وہاں پہ ہے پنجاب میں تو کیا ہم وہاں سے پانچ لاکھ دس لاکھ بندہ پنڈی تک نہیں لاسکتے کیا نہیں کہ مقصد ہے کہ اگر اپنے سبائی حکومتوں کو اس طرح استعمال کریں گے کہ آپ مرکز کی مفاقی حکومت پہ چڑھائی کرنی ہے تو دیکھیں اتجاج آج مہام بھی کرتے رہے ہیں ملانا فضل الرمان نے اتجاج کیا انہوں نے ایک جگہ دی وہاں پہ وہ بیٹھے دیں جتنے دن بھی بیٹھے ہیں آپ کو بھو یاد ہے وہ ایک ایریا تھا جہاں پہ انہوں نے کہا جی ہاں بیٹھ جائیں تو وہاں بیٹھے تقریریں ہوتی رہیں آپ بھی جا کے تقریریں کرتے رہے اور فائنلی پھر وہ ڈسپرس ہوئے اسی طرح ہم نے بھی کی ہیں لاؤنگ مارچ بھی کی ہیں بہت سارے درنے بھی دی ہیں لیکن قانون دی ہیں اب ایک ہائی کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ اسیس پیرہ میٹرز میں آپ کریں گے یہ سارا کام تو ڈی چوک میں یا یہ نہیں آئیں گے یا اجاست لیں گے آپ تو وہ تو بادر بھی نہیں کرتے کہ ہم نے کسی مجسٹیر سے اجاست لینی ہے اس کی آنے کی یا اتجاج کرنے کی تو میں سمجھتا ہوں نہ ان کو کسی ادھا لیکن یہ فرمایا کہ پیپلز پارٹی تیار ہوگی کیونکہ گورنر راج اگر لگائیں گے تو زیادہ پیپلز پارٹی کی رضا مندی ضروری ہے کیونکہ گورنر تو ان کا ہے تو پیپلز پارٹی تیار ہوگی اس کے لیے دیکھیں جب یہ گورنمنٹ فیصلہ کرے گی تو پھر فیصلہ وہ سب ہی سٹیک آرڈر سے بات کر کے یا سارا ہی نہیں دیکھ کے چیزیں ان کے تقاضے پورے کر کے کرے گی لیکن میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بالکل وہ جو ایک بیس بنا ہوا ہے یا جو ان کا ایک ذریعہ ہے اس تقریب کاری کا یا چڑھائی کرنے کا یا ان کے تیو بالہ کرنے کا یا جو انہوں نے ایک منصوبہ بناتے ہیں وہ چل پڑتے ہیں وہاں سے کے وہ آپ کے سامنے ہیں آپ بتائیں یہ کوئی پیشلہ جو انہوں نے کام کیا ہے چوبی سے یہ کوئی طریقہ کار ہے اس طرح حکوم ملک چلتے ہیں جس طرح سٹاک اکشن ایک دن میں چار ہزار کے نیچے سے نیچے چلا گیا اور جب یہ سارے ڈسپرس ہوئے ہیں تو آج تاریخی طور پر وہ آج تک نہیں ہوا کہ تاریخ میں کبھی چار ہزار سارے چار ہزار سے بڑھا ہو اور ایک لاکھ کراس کر گیا ہے ہمارے ملک کو اس وقت سر ضرورت ہے سٹیبلیٹی کی بیل جول کیس کو آگے لے کے چلیں ملک ہے تو سیاست ہے پی ٹی آئی میں تو ایک سیگمنٹ وہ بھی ہے نا جو آپ کے ساتھ انگیزڈ ہیں جب یہ دھرنا اعتجاج چل رہا تھا تو جو آپ کا منسٹر انکلیو ہے اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ آپ کی میٹنگز ہو رہی تھی آپ کے اپنے وزیر محسن نقوی صاحب نے کہ لوگ اگری کر گئے تھے کہ اگریمنٹ ہو گیا تھا یعنی ایک سوچ تو موجود ہے سیاسی موجود سوچ موجود ہے تو آپ گورنر راج لگائیں یا پی ٹی آئی پہ پابندی لگا لیں اے ٹو زی سب کو ایک چڑی سے ہانکیں گے آپ نہیں سمجھتے وہ زیادہ مسائل پیدا کریں گے یہ حکومت کے لیے نہیں لیکن جو جن لوگوں کی بات کارتے ہیں کوئی کوئی سینر ایلیمنٹ ہے وہاں پہ تو ان کا کیا عشر کیا ہوا ہے آج دہلیں جیس طرح ان کی کوئی سیاسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ کیا ڈسکس ہوا اور کس طرح کہ ان کے وہاں پہ باتیں ہوئی ہیں اور کیا ان کے انہوں نے اپنا ذہن دیا ہے کہ کس طرح پارٹی کے ساتھ عشر کیا ہے کس طرح انہوں نے ان کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کے ساتھ بات کی جائے اگر آپ کی کمان ایک آپ اپنی اہلیہ کو دے دیں اور وہ سارے ورکرز کو ساری پارٹی کو روند کے اپنے فیصلے امپوز کرے تو وہ آپ کے سامنی ہیں وہاں تو سارے کہتے رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے بریسٹر صاحب کہتا رہا کہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا بلکہ اس نے تو اس ساتھ تک کہہ دیا کہ بانی پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ اس انجانی میں چلے جائیں وہاں پہ جا کے آپ درنا دیں تو انہوں نے اس بی بی نے کہا میں نہیں مانتی نہیں لیکن بریسٹر صاحب بریسٹر صاحب تو یہ بھی کہتا ہے کہ انٹریو میں اس نے کہا کہ جب ہم نے منا لیا بی بی کو بھی اس کے بعد حکومت نے انکار کر دیا مذاکرات سے نہیں یہ یہ برکل غلط بات ہے وہ تو اس وقت بھی منا لی مین نے اس کو بہت زیادہ کہا کہ آپ آگے نہ پڑھیں آگے نہ پڑھیں جو چل رہا ہے ٹی وی پہ یا آپ خبریں دیتی ہیں جن کو وہاں سے خبریں ملتی ہیں تو اس نے کہا نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اسے کینج کے اپنے ساتھ بٹھایا نہیں لیکن اگر یہ بات ہے تو پھر وہ چلی کیسے گئیں علی مین بھی اور بشرا بھی بھی وہ تو جانا چاہتی تھی لوگ تو وہاں پہنچ گئے تھے وہ تو آگے نہیں بڑھیں اس طرح ڈی چوک کی طرح وہ بالکل نہیں بڑھیں وہاں چینہ چوک پہی رہیں پھر جب حکومت ان کو گرفتار کرنا چاہتی تھی اطلاعات تو یہی تھی تو وہ کیسے آرام سے خیبر پخت انخواہ پہنچ گئیں نہیں دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ آگے نہیں جانا چاہتی یہ بالکل غلطہ ہے جب یہ اپریشن کر خود انہوں نے وہاں پہ آگے آگے آگ لگائی خود انہوں نے چھوڑ چاڑ کے ہاتھ چیز بھاگ گئے اپنے جوتے بھی چھوڑ کے سارے بھاگ گئے تو باقی بی بی بھی باقی جس طرح وہ گاڑی میں سوار ہوئی علی امین کے بہت ساری سامنے آپ کے چیزیں آ رہی ہیں ایک ایک لما بلما آپ کے رپورٹر جو رپورٹ کرتے رہے ہیں کہ کس طرح وہ چھلانگ لگا کے تو اس کی گاڑی جو بیٹھی ہے پہلے بیگ اپنا پھینکا اس میں پھر خود بیٹ گئی اور جس طرح یہ سکپ کرتے ہیں ہم اسکپ کر کے ہم وہاں سے رانہ صاحب افائیں یہ ہیں افائیں یہ ہیں کہ علی امین اور بشرا بی بی کے وہاں سے نکلنے میں کوئی حکومتی بندوبست بھی شامل تھا کیونکہ اسلامباد تو آپ نے کارڈن کیا ہوا تھا تو وہ اس کے بغیر نکل نہیں سکتی تھی ظاہر ان کے لئے رکاوٹیں تو موجود تھی تو یہ کیا تاثر درست ہے کہ کسی سطح پہ یہ تیہ ہو گیا کہ آپ ٹھیک آپ چھوڑ جائیں آپ اس موب کو نکل جائیں اور دوسرا لیڈرلیس ہو گیا پھر مام نہیں وہ تو جب وہ بھاگی ہیں تو اس کے ساتھ ہی ورکر شرک بھی بھاگنا شروع ہو گئے ہیں وہ ساری فوٹیج ہیں ساری پکچرز ہیں جس طرح جا رہے ہیں جس طرح گاڑیوں ہیں بہت پہلے وہ میں نے تو دیکھا کہ بہت ایک کیوں تھی گاڑیوں کی کوسٹر کی ڈالوں کی جو جا رہے تھے اس سے پہلے آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی وہ کھسک رہے تھے تو جب کہہ رہے تھے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں کوئی کہتا تھا جی میں سونے جا رہا ہوں کوئی کہہ رہا تھا میں پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہوں کوئی کہتا تھا میں تیل لینے جا رہا ہوں اس قسم کی باتیں جو میں نے ٹی وی پہ دیکھی ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ لوگ تخریب کار ہیں اور یہ تخریب کار انگوہ ٹولا ہے تشار پھلانا چاہتے ہیں تخریب کارنا چاہتے ہیں جو اس وقت کسی طریقے سے بھی افورڈیبل نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مصبت سیاست کریں ابھی بھی وقت ہے it is not too late کہ آپ اس طرف آئیں جہاں ایک مصبت سیاست ہوتی ہے اور مصبت سیاست اگر ایک شخص نے کی ہوتی تو آج میرے حال ہے اس کی سیاست میں اور مقام ہوتا جس طرح اسمبلی سے انہوں نے ریزائن کی ہے اب رانے صاحب سن رہے ہیں کہ اسد قیسر صاحب کو چیئرمین بنا نامزد کر دیا گیا ہے اور علی محمد خان کو سیکرٹی جنرل تو ان کے بارے میں آپ کی ذاتی رہے کیا ہے کہ یہ مصبت سیاست کریں گے یا یہ بھی اسی طرح ہی چلیں گے جس طرح گولی خان اور باقی چل رہے تھے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جی یہ دونوں بندے بڑے بیلنس ہیں اچھا اسد قیسر صاحب کوئی میں جانتا ہوں بلکل پوزیٹیو آدمی ہے اور علی محمد تو بھی پوزیٹیو ہے مجھے پتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ کافی عرصہ ممبر رہے ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ سوچ جہاں پہ بدلنی چاہیے وہاں بدلے سوچ جب تک بانی کا ذہن نہیں بدلے گا اس وقت تک یہ لوگ تو بیچارے ایسے کٹ پتلی ہیں یہ تو اندر سے پتا نہیں کتنے دکھی ہیں جب ہمارے ساتھ اس وقت کتنے دکھی ہوتے تھے مجھے یاد ہے جس طرح کہ یہ باتیں بتاتے تھے علی محمد خان اور اصل قیسر صاحب باتیں کرتے تھے اس وقت یہ بیباس تھے تو آج تو میرا خیال ہے مسبت سوچ اب ساری پارٹی کہہ رہی تھی کہ سنجانی ہمیں جلا جانا چاہیے وہ تو یہاں تک بھی آکے یہ مسبت سوچ وہی ہے جو زیاء اللہ کہا کرتے تھے کہ مسبت سوچ کیسے حسدان آگیا نہیں چاہیے نہیں وہ نہیں میرا مطلب یہ اس طرح کہ نہیں ہے کہ جس طرح یہ بندہ سمجھے کہ کوئی سسٹوں کو نقصان پچانا چاہتے ہیں یا پاکستان کو نقصان پچانا چاہتے ہیں لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ ان کی اہل یا جو موشرا بی بی ہیں انہوں نے جو ٹیک آور کیا پارٹی کو تو میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر پارٹی کا اگر اسی طرح ہوا تو پارٹی کا فیوچر وہ سے پبندی لگانے کی کیا دوروں سے خود ہی ختم ہو جائے گی اچھا رانہ صاحب رانہ صاحب یہ بتائیے ظاہر ہے آپ کے منسٹری بھی ہے relevant پروڈکشن کی بیلا روس کے پریزیڈنٹ یہاں پہ رہے کیا پوٹینچل ہے پاکستان بیلا روس کو دے کیا سکتا ہے بیلا روس سے لے کیا سکتا ہے پال دو ایک بڑی ہجانی انداز میں دورہ رہا جو کچھ پاکستان میں چل رہا تھا لیکن کتنی امید پاکستان کو آنی چاہیے کہ پاکستان کی معیشت کی بہتری میں بیلا روس کے ساتھ تجارت اور ٹریڈ سے کوئی بہتر ریزلٹس آئیں گے دیکھیں اباسی صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ بہت زیادہ پوٹینچل ہے اور ہمیں ٹریڈ میں جو بہت زیادہ اس پہ سپیس ہے اور والیوم بڑھا سکتے ہیں کیونکہ ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے جو ہمارے یہاں فروڈکٹس ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی ہے ایک ایک کر کے جس میں وہ انٹریسٹڈ ہیں اس طرح ان کی جو ایگری کلچر ایگری کلچر ایمپلیمنٹس ہیں یا ٹریکٹر سازی ہے اس میں ان کا بڑی سٹرنٹ ہے وہ انشاءاللہ یہاں ہم کرنے جا رہے ہیں اسی طرح ہمارے جو دوسری ان کا انڈسٹری ہے جہاں بسز ٹرکس وغیرہ بانتے ہیں وہ بہت زیادہ ان کا ایک لیول ہے ہائی کوالیٹی کی ہے بڑی ٹکنالوجی ہے اس میں پاکستان انٹریسٹڈ ہے اس طرح دوسرے ایریاز میں بہت سارے ایریاز ہم نے ڈسکس کر کی ہے ہم مختلف منسٹریز میں اپنے اپنے منسٹریز نے وہاں جو پیچ کی ہے ہم نے وہاں بتایا کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں تو ہم نے ایک روڈ میپ بنا لیا ہے جن کو ہم ایگریمنٹ میں بدلنا ہے ابھی دسمبر میں ایک ڈیلیگیشن جائے گا جو مزید اسی روڈ میپ پر کام کرتے ہوئے اس کو آگے لے کے چلے گا چیزیں کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور فروری میں انشاءاللہ سب جائیں گے جہاں پہ سارے ایگریمنٹ ان کو ہم ایگریمنٹ میں کنورٹ کریں گے سائن ہوں گے ایگریمنٹ میں اور آگے بڑھیں گے سر ہم کیا دیں گے ہم کیا دیں گے ایک سپورٹ کیا کریں گے ہم ہم دیکھیں ہم اگری کلچہ جو پرودرس ہمارے فروٹس ہیں یا دوسری چیزیں ہمارے ایکوئیمنٹ سپورٹس میں ہیں بے شمار چیزیں جو میرے ریلیٹرڈ ہیں وہ تو ہم نے یہ ان کو بتائی تھی یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں تو وہ بلکل اس میں انٹرسٹڈ ہیں جس طرح میری منسٹری میں میں ٹریک کی بات کر رہا ہوں بسز کی بات کر رہا ہوں ٹریکٹر کی بات کر رہا ہوں اور اس طرح ایگری کلچر ایمپلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں وہ بلکل ہم کرنے جا رہے ہیں ایگری کلچر سیکٹر میں وہ بڑے ان کا سٹرونگ ہے تو اس میں ہم اپنی کوپریشن کلیبوریشن کر رہے ہیں ان کے ساتھ تاکہ ہماری یہاں ایگری کلچر سیکٹر میں ان کی ٹکنالوجی اور ان کی مستوید ہو سکیں تو انشاءاللہ بیلار اس کے پاس ایک سٹرنٹ ہے یہ ٹکنالوجی کی اور ہمارے پاس جو ہم کچھ ایریاز ہیں جہاں ہمارے پاس بہت زیادہ ان کو اکسپورٹ کرنے کے لیے دینے کے لیے پروڈکٹس ہیں وہ انٹریسٹڈ ہیں اور پاکستان کے ساتھ وہ بہت ٹریڈ اور کام کرنا چاہتے ہیں موقف لیں گے ہمارے ساتھ رہیے ملیک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں پاکستان تریقہ انصاف سے مطالق مزید خبریں آ رہی ہیں حسد قیسر صاحب کو بقول علی زفر صاحب کے چیئرمن نام حضرت کیا گیا ہے بیریسٹرو گوھر کو گوھر کو اٹھا دیا گیا سیکریٹری جنرل علی محمد خان ہوں گے لیکن ابھی تک بازابتہ آفیشلی پاکستان تریقہ انصاف کی طرف سے اس کا کوئی علامیہ یا کوئی پریس ریلیز نہیں سامنے آئی ہے لیکن یہ تبدیلیاں متوقع تھی پچھلے دو دنوں سے جس طرح جو موجودہ قیادت ہے پاکستان تریقی انصاف پہ اس پہ شدید تنقید ہو رہی تھی کل شوکر یوسف صحیح صاحب بھی ارشاد صاحب ہمارے پروگرام میں موجود تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ موجودہ قیادت کو استفعہ دے دینا چاہیے اب بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ بات یہیں تک رہے گی یا عمر عیوب صاحب سے مطالق بھی کوئی فیصلہ ہوگا قومی اسیمبلی میں کوئی اپوزیشن لیڈر بھی تبدیل ہوگا یا نہیں دیکھیں اب اس میں ایک دو چیزیں ہیں یہ ہے کہ عمر عیوب صاحب تو کنٹینر پر نظر آئے ہیں سب کو اگر تو پلڈہ بھاری ہے علی امین گھنڈہ پور کا یا ان کا نیریٹیو پارٹی کے اندر جو ہے وہ بالدستی اختیار کر چکے ہے یا مانا جا رہا ہے جو ان کی تجاویز ہوں گی یا جو انہوں نے کیا ہوگا تو پھر تو عمر عیوب صاحب بھی سیف ہیں کیونکہ وہ تو پھر اس اس کا الائنمنٹ کا حصہ ہوں گے گروپیں کا حصہ ہوں گے اگر تو یہ بات ہے لیکن اگر اوورال کوئی دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آرہی ویسے کہ اسد کیسر صاحب اور گوھر علی صاحب میں خاص فرق کیا ہے جو سوچ جناب گوھر علی خان کی ہے تقریبا وہی سوچ اسد کی اثر کی جورت اختلاف آپ نہیں سمجھ دیکھ اثر کی سکتے ہیں کیونکہ ان کا ایک تعلق بھی ہے پھر سیاسی تجربہ زیادہ ہے بیرسٹر گوھر تو کل 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 آئے نا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اب اس موقع پر انہوں نے جورت اختلاف کی کوئی سامنے ہمارے آیا کہ انہوں نے صحیح صورتحال نہیں بتائی تو اسد کیسر پر بھی تو یہ ہی ہوگر اسد کیسر بھی ملتے رہے نا اس عرصے میں ملتے تو رہے یہ جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں اسد کیسر اس کا حصہ تھے نا جو تین لوگ ملنی کے لئے کہے تھے شبلی فراس تھے اسد کیسر تھے گوھر علی خان تھے لیکن جو اب یہ بھی پہلو ہو سکتا ہے کہ شاید اب پی ٹی آئے کے بانی چیئرمن کو یہ امید نہیں رہی کہ جو عدالتوں سے انہیں توقع تھی ریلیف مل سکتا تھا تو وکلا کی اب اتنی ضرورت نہیں آپ سیاسی حل کی طرف جائے تو سیاسی لوگوں جب وہ تصدیق نہیں ہوتی ہم اس پر کوئی تفصیلی بات کر نہیں سکتا لیکن یہ بات تو بارحال نظر آگئی کہ پارٹی کے اندر اختلافات جو تھے وہ سامنے آگئے ان دو عہدداروں کو اعلی عہدداروں کو چیئرمن اور سیکرٹی جنرل کو الگ کر دیا گیا اور حام رضا صاحب سے میں رابطے کوش کر رہا ہوں وہ ایک میٹنگ میں پوچھ نہیں سکا اسی دوران یہ بھائی سے بات ہوئی ہے چھوٹے بھائی سے تو میٹنگ کیا پرٹیکل کمیٹی جو ہے پی ٹی آئی کی میٹنگ چل رہی ہے یا کوئی اور چل رہی ہے سائی سی سی کے زرا کلی آجاتی وہ مجھے بتا دیتے اگر بتانا پسند کرتے کہ اصل صورتحال کیا ہے کہ انہوں نے استفعہ کیوں دیا ہے کیا پرٹیکل کمیٹی میں یا کور کمیٹی میں ان پر بھی تنقید ہوئی ہے یا پارٹی کے اندر اس وقت جو کھچلی پاکری ہے اس سے مایوس ہوئے ہیں اوور جو سٹریٹیجی رہی ہے اس سے وہ اختلاف کر رہے ہیں کوئی نکی بچہ تو دیکھ رہے ہیں معاملات کو کیونکہ اگر مثال کے طور پر وہ استفعہ دے رہے ہیں کور کمیٹی سے اس کی سمجھ آتی ہے وہ قومی سمبلی کی سیٹ سے کوئی استفعہ دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کی پالیسی سے انہیں کوئی اختلاف ہے بنیادی نویت کا جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو بات پھر اشار صاحب وہی افنڈ بٹس میں ہے قومی اسیمبلی کی سیٹ سے استفعہ دے کے حامید رضا انفرادی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس فیصلہ بات سے الیکشن لڑیں اور راجہ ریاض ان کے مقابلے میں ہو جیسے بنجاب محکومت ہے کیا وہ پارٹی سے استفعہ جو ہے وہ کسی بڑے اختلاف کی وجہ سے پارٹی کے مددے مقابل آنا چاہتے ہیں آزاد رہنا چاہتے ہیں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک سامنے ایک مفروضے پر بات کریں کل پتہ جلے کہ مریم ریاض وٹو صاحبہ رات وہ آئیں ٹی وی شو میں اور جو باتیں انہوں نے کی یقینی طور پر ایک لمحے کو میں بھی چونک گیا کہ علی امین گنڈا پور نے بشرا بی بی کو حفظ بی جا میں رکھا پھر آج یہ پتہ چلا کہ بان سہرہ سے علی امین گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ بزریا ہیلی کار پشاور پہنچ چکے ہیں بار علی متضاد قسم کے مختلف بیانات آ رہے ہیں تک یہ ساری چیزیں تضادات سے بھرپور ریپورٹس ہیں کہ مثال کے طور پر انہوں نے یہ لوگ جو ہیں ورکر جو ہیں وہاں ڈی چوک رہے موجود جو ورکر دو تین سو چار سو وہاں پہنچ چار پانچ گھنٹے انہوں نے وہاں موجود رہے دو تین گھنٹے گھنٹے گھر وہاں رہے تو بی بی وہاں نہیں پہنچی وہ تو وہ ہی رہی نا چائنا چوک یہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ بشرا بی بی جبکہ ورکر کا جو موڈ نظر آ رہا تھا ہمیں کہ وہ علی امین گھنڈا پور کو چائے پینے کی بھی اجازنی دے رہے تھے کہ آپ گاڑی سے اتر نہیں سکتے نہیں ان کی گاڑی بازابتہ توڑی توڑی اچھا اس صورت میں اگر بشرا بی بی گاڑی سے اتر کے کہتے ہیں کہ میں ڈی چوک جا رہی ہوں تو ورکر علی امین کے ساتھ ہوتے یا بشرا بی کے ساتھ ہوتے اگر وہ نہیں گئیں یہ میری خواہش نہیں ہے یا یہ کہ انہیں ضرور جانا جائے تھے میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کون روک سکتا تھا جانے سے یعنی بیک اینڈ میں کوئی چل رہا تھا اس کا مطلب ہے کوئی چل رہی تھی اور جس کے نتیجے میں اگر وہاں سے وہ ادراہ ہوا ہے یا واپسی ہوئی ہے تو وہ ان کی کونسنٹ کے بغیر نہیں ہوئی زبردستی ان کو نہیں لے جائے جا سکتا اور پھر مانسرے پہنچ گئی پھر وہ پریس کانفرنس میں نہیں آتی اب میں نہیں سمجھتا کہ مانسرے میں یا کہیں بھی کے پی کے پی کے میں پی ٹی آئی کی سب سے زیادہ گراؤنڈ سپورٹ ہے وہاں وہ گیارہ بجے کہتی ہیں مریعہ بریاض وٹو صاحب جس سپوک ٹو بچھرا بی بی نہیں 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 انہوں نے جو میں وہ پرگرام سن رہا تھا اس میں کہا کہ میری گیارہ بجے بات ہوئی اس کے بعد دوبارہ میں نے کوشش کی تو ان کی لکیشن تبدیل ہو چکی تھی تو گیارہ بجے کو اگر ان کو بات ہوتی ہے ان کی بات ہوتی ہے مجھے یہاں رکا ہوا ہے مجھے پریس کانفرنس میں بھی نہیں جانے دیا جا رہا ہے یا وہ جو بھی میسج دینا چاہتی تھی وہ اتنی تو ہو سکتی تھی نا بات انہوں نے نہیں کی دوسری بات ہے تیسری بات یہ ہے کہ مشرف بی بی پر تنقید اس لیے ہو رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور نے اس دفعہ یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ میں ہر صورت ڈی چوک پہنچ گا علی امین نے یہ نہیں کہا تھا کہ ورکرز اگر سب لوگ چلے بھی جائیں گے تو میں تو خان کو رہائے بغیر وہاں سے نہیں اٹھوں گا ٹھیک کو ان کی طرف کیا جا رہا ہے تو مطلب یہ جو نیریٹیو ہے کہ ملبہ ڈالا جائے ملبے والی بات نہیں کیونکہ انہیں نے یہ بات کی تھی اس لیے تنقید بھی ان پر ہوگی لوگ پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہوا اس کی کوئی جسٹفیکیشن مضبوط قسم کی دینی پڑے پور پر اب چونکہ علی امین گنڈا پور نے ایسے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی تھی تو جو لیڈ کر رہے تھے یا جنہوں نے یہ بات کی تھی بات ان کے بارے میں ہوگی ہم بھی اگر بات کر رہے ہیں تو ان بیانات کی روشت پروگرام کے ٹائم ختم ہوگئے بہت شکریہ آپ کے پروگرام سیتنی جا سدیج